بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش رام دید ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے کیا پاکستان کی پولیس کا جو تفتیش نظام ہے اس میں کبھی بہتری ہوگی اور اس کا ذکر آئی جی پولیس سندھ ایڈی خواجہ صاحب نے بھی کیا بڑے شہر میں انہوں نے ایک بڑے پولیس افسر نے بڑا بیان دیا ہے کہا ہے کہ جی اٹھارہ سو اکسٹھ کا جو پولیس کا قانون آج تک رائج ہے جو انگریز کے دور کا قانون آج تک یہاں چل رہا ہے اور اسی حوالے سے پولیس کی انویسٹگیشن اور سارا معاملہ ہوتا ہے کسی ملزم کو مجرم بنانے کا عمل کیا جاتا ہے اس وجہ سے بہت سارے ملزم یا جو مجرم ہوتے ہیں وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں اور وہ اثر و رسوق بھی رکھتے ہیں اور اس کا فادہ اٹھاتے ہیں جمیل صاحب آپ کا تعلق پولیسنگ سے بھی رہا ہے ایمبیسیڈر تو آپ بعد میں بنے والکہ فوج اور پولیس یہ سارے دپارٹمنٹ بھی آپ میں دیکھیں بہت کل اقوام متحدہ میں بھی آپ کی پوسنگز رہی ہیں پولیسنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی میں ایڈی خواجہ صاحب نے صحیح چیز کی نشاندہی کی ہے بلکل درست ہے دیکھیں یہ بات تو بلکل ساروں کو اس چیز کا علم ہے لیکن برملہ کسی پولیس کے آئی جی نے پہلی مرتبہ یہ بات کی اور آن ڈیوٹی رہتے پر بات کی بڑی قابل ستائش بات ہے کہ اتنی سچی اور اتنی قریبات اور ایک کمانڈر کو دیکھیں ایک لاکھ سے زیادہ ایک لاکھ بیس زاریاں اس سے زیادہ افراد کو کمانڈ کر رہے ہیں بلکل ایڈی خواجہ صاحب اور انہیں یہ بہت بڑا تعداد ہے پورا ظاہر ہے دوسرے نمبر پر اس کی حجم کے ریاض سے پروونس ہے تو ایک اس کی اہمیت ہے صرف یہ کیونکہ سیاست زیادہ ہے تمام ادارے ابھی سے نہیں کئی دہائیوں سے سیاست زیادہ ہے پولیس سب سے زیادہ سیاست زیادہ ہے اور ہر دور میں رہا ہے اور ہر وقت میں رہا ہے چاہے وہ مارشاللہ تھا یا سیاسی دور تھا پولیس ہمیشہ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنی تائیں میرے پاس اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو میں دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو کہ کسی بھی دور میں پولیس کو فعل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کوئی اس پہ ایک درجن کے قریب کمیشن بنے اس پہ عمل نہیں ہوا اگر کسی ایک درجن میں سے دو کمیشنز پہ بھی عمل ہو جاتا تو آج ہماری اور آپ کی زندگی بہت آسان اور سہل ہوتی آپ کے تمام جتنے بھی شہری ہیں بلکل صحیح ان کی بہت سہل ہوتی کرائم اتنے نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ بات تو حقیقت ہے اس ملک کے باسیوں کو اور اس ملک کے ہمارے سیاستدانوں کو اور لیڈروں کو ہمارے یہ بات ایک دفعہ سوچنا ہی پڑے گا کہ آج نہیں تو کل وہ بھی وکٹم بنیں گے یہ کوئی آدمی کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ وہ پوری زندگی بھر اس کے ساتھ کوئی واقعہ اور کوئی حادثہ نہیں ہوگا لہٰذا جو ہمارے لیڈران ہیں وہ نہیں تو ان کے عزیز و اقارب یا ان کے بچے کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی وقت میں زندگی میں ضرور کوئی نہ لہذا یہ وقت ہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو یا کسی انسٹیٹیوشن سے ہو جب تک کہ پولیس کو صدارنے میں معاونکار ثابت نہیں ہوں گے اس معاشرے کی بہت ساری خامیاں دور نہیں ہو سکیں گی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ جس معاشرے میں انویسمنٹ نہیں آتی ہے اس معاشرے میں فلانی برائیاں ہیں اور فلانی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں ایک دفعہ آپ حمد کر کے آپ یہ تو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کی جو ریفارمز ہیں اپنی جگہ پر کم از کم آپ آج جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کرنے کہ انہیں اپنے اختیارات کے مطابق جو ہے کام کریں اس کے بعد ریفارم کرنا شروع کریں پانچ سال کے لیے حکومت میں آتے ہیں وہ کام کر کے جائیں پولیس آرڈر دو سو دو اگر اس کو نافذ العمل اس کے سپرٹ میں کر دیا جاتا نہیں کیا گیا تو یہ مداخلت ہو نہیں سکتی تھی اس میں اتنے زیادہ سیفٹی نیٹس موجود تھے وہ نہیں کیا گیا کی تینور پوسٹنگ ہے اس پہ ہی عمل کرانے دیں عمل درامت کرانے دیں کیونکہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کا گیٹوے ٹو دا کرمیل جسٹس سسٹم ہر چیز کا آغاز اس گیٹ سے ہی شروع ہوتا ہے جب آپ کا گیٹ کا چوکی دار جو کرمیل جسٹس سسٹم کی پہلی ویسے تو یاسین صاحب کے سامنے میں اس بارے میں تو کیا تفصرہ کروں گا لیکن یہ کرمیل جسٹس سسٹم کا جو گیٹوے ہے وہی بہو سیدھا اور وہی اگر خراب ہو تو پورا کرمیل جسٹس سٹم اسی لئے تو آگے تک یہی ہوگا ہے پھر وہی یاسین صاحب ملزم اور مجرم ملزم بنایا جاتا ہے ملزم قرار دیا جاتا ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد پروسیکیوشن ہوتی ہے پھر کنوکشن ہوتی ہے مجرم قرار دے دی جاتا ہے پھر سزا یہ سارا اب اس میں آپ کا یعنی وکلا کا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے ظاہر ہے وہ ایک کیس بنا کے آپ کے پاس لے کر آئیں گے آپ پھر عدالت میں لے کر جائیں گے اور عدالت مجرم قرار دے گی یا اس کو چھوڑ دے گی اب یہاں ایک اور بھی چیز کا ذکر کیا میں تھوڑا سا سوال میرا نمبک ہو رہا ہے لیکن ایڈیو خواجہ صاحب نے ذکر کیا رینجرز کا بھی رینجرز کی جو کراچی میں موجود کی 1989 سے باقاعدہ سندھ رینجرز 95 میں بنی وہ کہتے ہیں کہ کب تک فوج اور رینجرز کی بیساکیوں پر سندھ کی پولیس چلتی رہے گی یہ آپ کیا اس کو کس طرح سے دیکھیں آپ کا جو سوال ہے یہ اس کا پہلی سے میرے ذہن میں تھا میں بات کرنے چاہتا تھا میرے نظریک جو ہماری پولیس ہے لا انفورسنگ ایجنسی ہے امن امان کیا والے سے اور اگر اس کو فری ہینڈ ہوتا اور وہ ادارہ ہمارا ریٹ قائم قدر میں کامیاب ہوتا گورنمنٹ کی مدد سے تو پھر ہمیں رینجرز کی ضرورت نہیں پڑتی آج بھی کروڑوں روپیہ ہم رینجرز پر کراچی میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر جو یہ ادارہ ہمارا پولیس کا میرے نظریک اگر ادارہ کو ہی پرمنٹلی آپ نے یہاں رکھنا ہے تو پولیس کو پھر ادارے کے میرے نظریک کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی لائن فورسنگ ایجنسی کی موجودگی میں ہے جب کسی دوسرے ادارے کو لائیں گے تو وہاں اختیارات کا بھی جگڑا ہوگا آپس میں جس طرح میں عمومن ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا نائنٹی سیونڈی تھری کا جو آئین ہے وہ ہر ادارے کی لیمنٹیشن کو مقرل کرتا ہے اور میرا اپنا پائنٹ یہ ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے گا تو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی ڈسٹرمنٹس نہیں ہوگی اسی طرح اگر پولیس کو بلکل رینجرز کی طرح فری اینڈ دے دیا جائے جس طرح اب انہوں نے کہا کہ اگر پولیس کو یہ پتہ ہو ایک ڈی ایس پی کو اس پی کو یہ پتہ ہو کہ میں نے ڈسٹرگویسٹ میں ایک سال تین سال کے لیے رہنا ہے ڈسٹرگویسٹ والے کو پتا ہے میں نے دو سال کے لیے رہنا ہے تو میں یہ سمتا ہوں وہ پوری امنداری اور دیانداری کے ساتھ بلکل کام کرے گا آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈی ایس پی آپ کی مرضی کا نہیں ہے صبح آپ لگاتے ہیں آپ نے اس کو کوئی حکم دیا اس نے آپ کی حکم کو نہیں مانا شام کو اس کو کہتے ہیں کہ نازم آباد چھوڑ کے لنڈی چلے جاؤ تو وہ اگر لنڈی جائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے جب میری نوکری کی سیفٹی نہیں ہے تو میں نے یہی کچھ کرنا جو آپ کر رہے ہیں اور آئی جی سیندھ نے میرے خیال میں پہلا آئی جی سیندھ ہے جنہوں نے کھل کر اس بات پہ ازارے خال کیا اور میں داد دیتا ہوں اس بندے کو کہ ایسے حالات میں جبکہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ہمارے ملک میں سیاسی اثر اور سوک بہت زیادہ ہے اتنا کھل کے بات کرنا ایک بہت بڑی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انڈنگ نوٹ دیجئے گا ان کی کیا تنقید ڈائریکٹ سندھ حکومت پر ہے جمیل صاحب سے بھی پوچھتا ہوں میرے نزدیک چونکہ وہ آئی جی سندھ ہیں اور وہ سندھ حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور بلکل انہوں نے چونکہ رینجرز بھی کلچی میں ہے سندھ میں ہے اور کئی اور نہیں ہے تو انہوں نے جو بات کی ہے ڈائریکٹ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آئی جی سندھ کو پورا فری ہنڈ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے بلا آخر انہوں نے ایک کمنیٹسی سے جا کے اڈریس کرتے ہوئے میرے نزدیک آئی جی سندھ کا پولیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل صحیح فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آئین ہمارا فوج کو اس بات کی سیاست کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکل صحیح لیکن جب کوئی گورنمنٹ سرمنٹ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دے اس کا مطلب ہے سسٹر میں کوئی خرابی ہے بلکل صحیح اور وہ خرابی اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس بندے کو بھی فری اینڈ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے بلاخر تنگ آ کر اس نے یہ کہا کہ یہ صورتیال حسین کی اور یہ بات صحیح ہے ہاں جی کہ آخر آپ نے ایک نہ ایک دن رنجرز کو واپس بہینا ہے صحیح ہے وہ دن کا تائین کرنا بڑے گا یہ پرمنٹ حل نہیں ہے رنجرز کا وہ دن کا تائین کرے گا کون یہ انڈے اور مرگی والا پرابلم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کر نہیں سکتی لہٰذا ہم رنجرز ایک شاب میں ابھی تھوڑے دن پہلے یہ بہت ہتم کر دی انہوں نے کہا مرگا تھا پہلے چلے مرگا تھا نا چلیں اگر اس کو مرگا اب ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے چلیں مرگے کے طور پر آپ سمجھیں کہ سندھ پولیس کو اختیارات دے دیے جائیں اور جب تک کہ یہ کام نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ایک پرمنٹ بیسس پہ سٹرکچر نہیں بنے گا اور ایک اکاونٹیبلیٹی ایک ادارے کی ہو سکتی ہے بہت سارے اداروں کی ایک کام کیلئے اکاونٹیبلیٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ حقیقت ہے لیکن اس وقت اس میں بہت ساری ہمیں انپورٹ دینا پڑے گا بہت سارے میں اس میں طاقت مزید شامل کرنی پڑے گی اور ویل بھی ہونی چاہیے فنڈنگ کرنی پڑے گی ویل بھی ہونی چاہیے ویل کے بیگار تو پولیس میں ایسے لوگوں جو پڑے لکھے ہوں کانون کو جانتے ہوں بلکل چاہیے صرف برتی نہیں ہونی سفارشی برتی نہیں ہونی میریٹ پہ اپنیٹ کریں اور ایسے لوگوں کو کریں جو کانون کو جانتے بھی ہوں وقالدہ صاحب نے چیس طرح آپ نے دوبارہ ٹیسٹ لینے کا آپ نے مجرم کی بات کی جب کوئی کمپلینٹ جاتا ہے کہ تھانے میں جا کے رپورٹ درد کراتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اس کا ازالہ کریں جو اب بندہ پکڑا جاتا ہے اب ملزم ملزم کرتے ہیں میرا کہنی ہے کہ ملزم تو تب بھی بنے گا جب کوٹ اس کو سزا دے دے گا کل اگر انمیسٹیکیشن کے دوران وہ بری ہو جاتا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں اور اس کو چھوڑ دیتی ہے پولیس کے پاس اختیار ہے چھوڑنے کا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر تو وہ ملزم بھی نہیں وہ بھی کہنا ہمارا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا آپ دونوں حضرات کا ایڈوکیٹی حسین آزاد صاحب آپ کا بھی جمیل عمد خان صاحب آپ کا بھی آپ پروگرام میں آئے اور اپنا موقف پیش کیا ناظرین اپنا فیڈبیک بھی ہمیں ضرور بھیجے گا اپنا فیڈبیک ہمارے ایمیل ایڈرس پر بھیج سکتے ہیں سعود زفر کو اور نیوزڈین کی ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بات خیال رکیے گا اللہ نگے بان موسیقی